معزز خواتین و حضرات السلام علیکم دوستو کہا جاتا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے اور یہ بات سو فیصد درست بھی ہے جبکہ اسلام سے محبت کرنے والے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرتے آج ہم آپ کو قبر کے ایک موجزے سے شناسائی دیں گے کہ کیسے بائیس سال بعد ایک مسلمان کی قبر کھلی اور اندر کا منظر دیکھ کر کفار بھی حیران رہ گئے بھارت میں رونما ہونے والے اس موجزے کی تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی جبکہ بھارت میں پیش آنے والے ایک اور واقعے سے بھی آپ دوستوں کو آگاہ کیا جائے گا جس میں قبر کھودنے کے دوران ایک زندہ بچی دریافت ہوئی یہ بچی کون تھی اور اس کے والدین کہاں گئے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا تاہم آج کے حیران کن واقعات کی جانب بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ علمی عددی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی جانب ناظرین گرامی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ جس پر اس شخص نے اپنی بچی کی قبر دکھا دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے زیادہ بہتر پایا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی خواہشات انسان کے لیے کس قدر محلق ہیں اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی یہ فانی دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ موت کے بعد کی سختیاں آسان ہو سکیں اسی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بزرگان دین اور اولیاء اللہ انسانیت کو درس دیتے ہیں کہ آخرت کو ہما وقت یاد رکھو اور یہ کہ قبر کا عذاب انتہائی ہولناک ہوتا ہے دوستو اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو انسان رب عظیم کی ذات پاک کی دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کی قبر نہ صرف مہتی ہے بلکہ ان پر موجزات اور انواروں تجلیات کے نظارے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تاریخ اسلام ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے مگر یہاں ہم موجودہ دور کے ایک ایسے موجزے کا ذکر کریں گے جس نے ہمسائے ملک بھارت کے ہنووں کو بڑا پیغام دیا گزشتہ دنوں ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں میں اللہ کی وعدانیت اور اس کی شان کی دھاک بٹھا دی بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک قبرستان میں دفن لاش نے مقامی لوگوں کو حیران کر دیا رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش کے علاقے بابیروں میں واقعہ قبرستان میں ایک قبر کا منظر دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے اتر پردیش میں گزشتہ دنوں موسلہ دار بارشوں کی وجہ سے ایک قبرستان میں بھی پانی جمع ہو گیا جس کے نتیجے میں متعدد قبر منہدم ہو گئیں ایسی ہی ایک قبر کو درست کرنے کے لیے قبرستان کمیٹی کے عراقین وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قبر میں جو لاش ہے وہ بالکل ترو تازہ ہے یہاں تک کہ اس کا کفن بھی بیداغ اور شفاف ہے تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قبر ناصر احمد نامی شخص کی ہے جو مسلمان تھا اور جسے بائیس برس قبل یہاں دفن کیا گیا تھا لیکن اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی نہ اس کی لاش تحلیل ہوئی اور نہ ہی کفن مہلا ہوا یہ خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلی اور لوگ بڑی تعداد میں موجزہ دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے جن میں بڑی تعداد ہنگوں کی تھی مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ ایک موجزہ ہے ناصر احمد ایک نیک شخص تھا اس پر اللہ کی رحمت ہوئی جس کی وجہ سے کئی سال گزرنے کے باوجود اس کی لاش اسی حالت میں ہے جیسا کہ اس کے مرنے پر تھی متوفی کے ایک رشتدار نے لاش کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ناصر احمد ہی کی لاش ہے اور بائیس برس قبل وہ بھی اس کی تدفین میں موجود تھا بعد ازا مقامی علماء سے مشافرت کر کے لاش کو قریب ہی واقع دوسرے قبرستان میں دفن کر دیا گیا دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا بالکل اسی کے مستاق کئی مثالیں دنیا بھر میں موجود ہیں جن کو دیکھنے سننے اور سمجھنے کے بعد انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے انسان دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتا ہے یہاں آپ سے بھارتی ریاست اتر پردیش کا ہی ایک اور انوکھا واقعہ شیئر کرتے چلیں جس میں قبر کی کھدائی کے دوران ایک زندہ معصوم بچی ملی چند روز قبل ہی کی بات ہے کہ بھارت میں ایک مردہ بچے کو دفنانے کے لیے کھو دی جانے والی قبر سے کپڑوں میں لپٹی ایک نوزائدہ زندہ بچی ملی عالمی خبرسان ادارے کے مطابق بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک جوڑے کے جہاں مردہ بچے کی پیدائش ہوئی بچے کو دفنانے کے لیے مقامی قبرستان میں قبر کھو دی جا رہی تھی لیکن دو فٹ کھدائی کے بعد اس وقت سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی جب وہاں ایک نوزائدہ بچی کو دیکھا گیا قبر کے اندر موجود بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور سانسے لے رہی تھی اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں سینے کے انفیکشن کی تشخیص ہوئی اس وقت بچی کا علاج جاری ہے اور ڈاکٹرز کے مطابق قبل از وقت پیدائش کے باعث بچی زندہ بچ گئی کیونکہ ایسے بچوں کو کم اکسیجن اور کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے مگر تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ بچی کے والدین کون ہیں اور کون بچی کو دفنا کر چلا گیا بھارتی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے واضح رہے کہ بھارت میں لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھ جاتا ہے اور نوزائیدہ بچیوں کو پھینک دینے کے واقعات عام ہے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ اس بچی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا دوستو یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے حضرت انسان کا اگلا پڑاؤ وہ تنگو تاریخ گڑا ہے جس کا نام قبر ہے مستقل یہ بھی نہیں ایک مقصود وقت تک دنیا کے جھمیلوں سے روٹ جانے والے یہاں قیام ضرور کرتے ہیں مگر پھر اگلا مرحلہ آتا ہے جسے حشر کہتے ہیں حیات عبدی کا آغاز دراصل جہیں سے ہوتا ہے اچھے لوگ اچھی جگہ چلے جاتے ہیں اور برے لوگ بری جگہ یعنی جنت اور جہنم اللہ پاک نے دنیا میں کئی ایسے واقعات دنیا کے سامنے رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان توبہ توبہ کر اٹھتا ہے ایسا ہی کچھ کراچی میں دفن ہونے والی ایک خاتون کی قبر کے ساتھ ہوا شاہ فیصل کالونی گیٹ نامی قبرستان میں ایک خاتون کی قبر دو سال بعد تیز بارش کے دوران بیٹھ گئی بارش رکھنے پر اس قبر سے میت نظر آنے لگی اور دو سال بعد بھی خاتون کی میت ترو تازہ تھی جب مرہومہ کی ورسہ کو اطلاع دی گئی تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئے یقیناً اس نیک بندی کی کوئی ایسی ادا رب کو پسند آ گئی جس نے اس کی قبر کو عذابِ الہی سے محفوظ رکھا ناظرین کرامی آخر میں یہی دعا کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے اور وقتِ نزا کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اسفانی دنیا سے رخصت ہوں آمین سمہ آمین ان انوکے واقعات کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں لازمی اگاہ کیجئے گا اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ایسی ہی امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہ بان